قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ خَيْرُكُمْ مَن تَعْلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے سلامی بھائیو اور بہن آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دوہزار ویس کے اندر آشورہ کا روزہ کونسے دن ہوگا اور کونسی تاریخ ہوگا انگلیش کے اعتبار ساتھ لیکن دوستو قبل اس کے کہ چلے ہم ویڈیو کی طرف ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے اس ویڈیو کو دوسرے بھائیو اور بہنوں تک پہچانے میں ہماری مدد کریں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ساتھ ساتھ یہ بھی درخواست کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس چینل کے ممبرز بنتے جائیں تاکہ آپ کو اسلامی ویڈیوز قرآن و حدیث کی معلومات ملتے رہیں تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آشورہ کا دن کونسی تاریخ اور کونسی دن ہوگا جیسا کہ امارت شریعہ مرکزی دار القضاء امارت شریعہ پھلوائی شریف پٹنا کے مطابق اعلان کیا گیا ہے کہ محرومن حرام کا چاند بیس اگست کو نظر آتا تو اس حساب سے اکیس اگست کو ایک تاریخ ہوتا ہے تو اب جوڑ کر دیکھا جائے حساب لگایا جائے تو تیس اگست کو آشورہ کا دن ہوتا ہے یعنی سنڈے کا دن تیس اگست سنڈے کا دن لیکن چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے میں ایک روزے پیچھے یا ایک روزہ پہلے یا ایک روزہ بعد میں ضرور رکھوں گا اس لئے فوقہ اکرام نے فرمایا ہے کہ آشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ نوئی کا یا اگاروئی کا ملا لیا جائے چنانچہ اس حساب سے جو بھائی اور بہن آشورہ کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ یا تو انہتیس تیس اگست رکھیں گے یا پھر تیس اور اکر تیس اگست کو رکھیں گے یعنی انہتیس تیس سٹرڈے اور سنڈے اگست یعنی انہتیس تیس اگست سٹرڈے اور سنڈے یا پھر اگر بادوالی ہونا چاہیں تو تیس اور اکر تیس اگست یعنی سنڈے اور منڈے روزہ رکھیں گے تو یہ تفصیلات تھی آشورہ کے روزے کے بارے میں کہ آشورہ کے روزہ کا دن کیا ہوگا اور آشورہ کے روزہ کی تاریخ کیا ہوگی اس ویڈیو میں بتا دیا گیا کہ آشورہ کا دن جو ہوگا وہ انہتیس تاریخ کو ہوگا اور ایک دن ملائیں تو انہتیس تاریخ کو اور بعدوالے دن ملائیں تو انہتیس تاریخ کو میرے دوستو یہ ویڈیو اور یہ کعوش آپ کو کیسے لگے وہ کومنٹر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو دوسرے بھائی اور بھائیوں تک شیئر ضرور کریں اور اگر اس چینل کے نئے ہیں تو ریڈ بڈن کو دبا کر اس چینل کے نمبرز بن جائیں اور بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ آپ تک نوٹیفکیشن پہنچتی تیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ